السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک ٹو آر چینل اندوزار نیو ویلکم ٹو ماہ چینل اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور اپنی کلاس کی پلیلس ضرور چیک کریں گا اور اگر آپ نے جیوگرافی کے نائند کلاس کی سے پہلے کے ویڈیوز اور کوشن آنسرز نہیں دیکھے ہیں تو اس کے لنک آپ کو ڈسرپشن باکس میں مل جائے گی تو وہ یاد سے ضرور چیک کریں گا سو آج جو ہے ہم لوگ دیکھنے والے ہیں جیوگرافی کا کلاس نائند کا فیفت چپٹر اس کا نام ہے بارش اور اس سبق پہ ہم جو ہے دیکھنے والے ہیں بارش کیا ہے بارش کی قسمیں کیا ہے برف، زالہ باری، شبنام، کورا یہ سب کیا ہے اور ان کی اقسام و اثرات کیا ہوتے ہیں ان کی جیوگرافیائی وجوہات کیا کیا ہے بہت انٹرسٹنگ سا بہت سمپل سا چپٹر ہے اور آپ لوگ اگر دھیان دے تو اس کے آنسرز آپ کے لئے کافی ایزی ہو جائیں گے سو سب سے پہلے ہم کو کچھ پکچر دی گئی تھی شروع میں جس پر بیسٹ ہمارا چپٹر ہے اس پکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ جگہ پر صبح میں جو پتوں پر شبنم گرتی ہے وہ ہے کچھ جگہ پر کورا دکھائی دے رہا ہے برف باری دکھائی گئی یعنی سنو فال دکھائی گیا ہے زالہ باری بتائی گئی بارش ہو رہی ہے اور کورا لاس پچر میں بھی جھائی گئی ہے تو یہ ساری چیزیں یہ الگ الگ جگہوں کی فوٹوز ہیں اور یہ جو ہے الگ الگ پانی کی ہی آبی بخارات کی ہی جو ہے ایک الگ الگ قسمیں بتائی گئی ہے جو کی الگ الگ جگرافیائی وجہات اور جگرافیائی حالات یا جو کنڈیشن یا کوئی جگہ ہوتی اس کے حساب سے ہوتی ہے تو یہی چیزیں ہم کو دیکھنی ہے کہ شبنم کیا ہے کورا کیا ہے زالہ باری ورف باری اور بارش یہ سب کیا ہوتی ہیں سو جو ہے اس کا آپ کو ایک انٹرو دیا گیا ہے کہ زمین کا ستر سے اسی فیصد حصہ جو ہم جانتے ہیں پانی سے گھراوا ہے اور زمین پر پانی کے زخار کی تقسیم غیر مساوی ہے یعنی پانی جو زمین پر ہے وہ الگ الگ فارم میں موجود ہے الگ الگ پرسنٹیج کے حساب سے موجود ہے کہیں پانی کے زخار محدود ہے تو کچھ جگہوں پر کسیر تعداد بہت سارے ہیں کچھ جگہوں پر لیمیٹیڈ پانی موجود ہے درج بالا تصویر ہے یعنی جو ابھی ہم نے دیکھی یہ مختلف اقسام یعنی مختلف قسموں کی پانی کی شکلی ہے شکلے ہیں جو کہ موسم میں ہونے والی تبدیلی سے نظر آتی جیسے تھنڈے کے موسم میں صبح شبلم گرتی ہے پتھو پر اور زیادہ بلند علاقوں پر جو ہے اور جو تھنڈ علاقے ہیں جو ان علاقوں میں برف باری ہوتی ہے کئی کئی بارش ہوتی ہے تو کئی کسی علاقے میں گھنا کورا چھاہتا ہے اور کئی جو ہے اچانک زالہ باری ہو کر فصلے تباہ ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے موسم اور جوگرافیا یعنی کسی کنٹری کی یا کسی علاقے کی جو پوزیشن ہے جوگرافیا اس پر بیس جو ہے وہاں کا موسم رہتا ہے اور اسی موسم پر بیس پانی کی مختلف شکلے ہمیں دکھائی دیتی ہے سب سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے برف باری جسے ہم کہتے ہیں سنو فال آبو ہوا میں درجی حرارت جب نکتہ انجماد نکتہ انجماد یعنی فریزنگ پوائنٹ سے نیچے چلے جاتا ہے تو ہوا میں موجود بخارات براہ راست برف کے ذرات میں تبدیل ہوتے ہیں اس عمل کو تقاسف کہتے ہیں یہاں گیس کی شکل کی بھاب تھوز شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس قسم کی تھوز برسات کو برف باری کہتے ہیں اب ایک دم سمپل لینگویج میں اگر دیکھیں درجی حرارت یعنی جو ہمارے آس پاس جو ہے مطلب آبو ہوا یعنی ہمارے آس پاس جو موسم ہے اس میں آبی بخارات موجود ہوتے ہیں پانی کے باری باری کترات موجود ہوتے ہیں تو جب درجی حرارت یعنی ٹیمپریچر جو ہے یا موسم جو ہے وہ نکتہ انجماد سے نیچے چلے جاتا ہے فریزنگ پوئنٹ سے نیچے چلے آتا ہے تو جو وہ بخارات جو ہوا میں پانی چھوٹی چھوٹی بوندے وہ جم جاتی ہے یعنی وہ برف کے ذرات میں تبدیل ہو جاتی تو اسے تقاسف کہتے اور یہاں جو ہے گیس کی شکل یعنی بخارات ہے باپ کی شکل میں ہے وہ جو ہے گیس کی شکل جو ہے وہ سیدھا تھوس یعنی کہ برف بن جاتی ہے تو اس قسم کی جب یہ تھوس برسات ہوتی ہے دب وہ جو ہے تھوس ہو جاتی ہے اور جس طریقے سے بارش ہوتی اس طریقے سے وہ برف کی صورت میں گرتی تو اسے برف باری کہتے ہیں اب یہ برف باری جو ہے وہ بلند ارز البلدی علاقوں میں ہوتی ہے اور منتقہ ہاررا کے جو علاقے ہیں وہاں میں جو ہے ستہ سمندر تک برف باری ہوتی ہے اور جو غرم کھٹے یا جو نومل کنٹریز ہیں اس میں بھی جو ہے پانچ ہزار میٹر سے زیادہ بلندی پر ہی برف باری ہوتی ہے یعنی جیسے اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں جو پانچ ہزار میٹر سے زیادہ بلندی یعنی جو یہ کشمیر سائیڈ علاقے ہیں ہمالیا کے پہاڑی سلسلوں کے جو علاقے ہیں جو نورت ایسٹ میں علاقے ہیں ان جگہ پر جو ہے پانچ ہزار میٹر سے زیادہ بلندی ہو جاتی یہاں پر ہم کو برف باری دیکھنے ملتی ہے اور اس کے علاوہ آپ یہاں ورلڈ ماب میں دیکھ سکتے ہیں جو ملتق ہے ہاررہ کے علاقے ہیں وہاں پر جو ہے برف باری بہت عام ہے برف ٹھوس شکل میں ہونے کی ویسے پانی کی طرح بہتی نہیں ہے بارش ہوتی ہے پانی جمع ہوتا ہے بہتا رہتا ہے بگر برف جو ہے کیونکہ ٹھوس چیز ہے تو یہ جہاں گرتی ہے وہی جو ہے رہ جاتی ہے اور اس کے پر پرد در پرد پرد جو ہے سے جمع ہوتی جاتی تو ایسے انہیں سے کیا ہوتا ہے اگر گھنٹا بار دو گھنٹا ہے پوری رات اگر برف باری ہوتی ہے تو سارے علاقوں میں جو ہے یہ برف اس طریقے سے جمع ہوتی ہے اور پھر لوگ جو ہے ان کا نکلو حمل یا جو معاصلاتی ذرائع ہے یہ سب بند ہو جاتے ہیں تھپ ہو جاتے ہیں تو جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں ان کو برف باری سے بچاؤں کے لئے خیال رکھنا پڑتا ہے ان کے پاس کچھ ایسے اوزار بھی ہوتے ہیں کہ وہ صبح اٹھ کر ساری برف اپنے رستے سے ہٹاتے ہیں اور پھر وہاں سے ٹرائبلنگ ہوتی ہے اور ایک چیز یہ ہوتی کہ جب یہ برف گرمی کے وقت پگھلتی ہے یہ بات میں پگھلتی ہے تو ان علاقوں کو اس برف سے پانی بھی ملتا ہے تو یہ برف پگھلنے کے بعد پانی کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اب ایک چیز یاد رکھیں برف میں اور جو سنو فال واری برف ہے اس میں اور جو ہم برف استعمال کرتے ہیں اس میں فرق ہے آئیس اور سنو دو الگ الگ چیزیں ہیں حالانکہ دونوں چیز پانی سے بنی ہوتی لیکن ان میں فرق ہے درجی حرارت نکتیں جمال سے کم ہونے پر پانی کی زخار میں برف کی پرت تیار ہوتی ہے جو بھی جمع کیا ہوا پانی ہے برف جو ہے وہ بن جاتی ہے اس طرح اس طرح کی برف پانی کی اپری ستے پر تیتی ہے اس برف برف باری سے برہائراز تعلق نہیں ہوتا یعنی جو آئیس ہوتی ہے جو برف ہم استعمال کرتے ہیں اور جس برف کو ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے کہ پانی کا سخیر ہے اس میں جو ہے اس کا ٹیمپریچر نکتیں جمال سے فریزنگ پوائنٹ سے نیچے چلے گیا اور وہ جو ہے وہ جم جاتے ہیں اور وہ بہتے تو وہ بہتے مطلب وہ جو ہے اس کی بارش ہوتی ہے تو وہ نرم ہوتے ہیں اور وہ پرت در پرت جمع ہوتے ہیں جمتے نہیں ہیں جم صالیڈ نہیں ہو جاتے ہیں جیسے آپ دیکھیں اس فوٹو میں آپ کو جو اوپر پہاڑ پر دکھ رہی ہے یہ سنو ہے یہ برف باری والی برف ہے اور جو نیچے وہ جو لڑکی سکین کر رہی ہے وہ آئیس ہے یعنی کہ جو ہم برف استعمال کرتے جو ہم برف جانتے وہ تو یہ چیز جو ہے یہ فرق آپ لوگوں کو جاننا ضروری ہے انگلیش میں دونوں نام الگ لگے اردو میں برف بول کر دونوں کنفیوز ہو گئے نیکسٹ اس زالہ باری برف باری سے کافی سیمیلر لیکن بہت زیادہ بہت زیادہ خطرناک ایسا آپ اس کو یاد رکھ سکتے زالہ باری کیا ہوتی ہے ساتھ زمین پر جب زیادہ گرمی کی وقت جو ہے بلند ہواوں کا زور ہوتا ہے تو ان بلند ہواوں کی وجہ سے درجہ رات میں کمی واقع ہوتی اور ہوا میں موجود بھاپ کی تقصیف ہوتی ہے جس سے کالے گھنے بازل بنتے ہیں ساتھ زمین سے آنے والی بلند ہواوں کی زور کی وجہ سے بخارات اوپر کی طرف بلندی کی طرف جاتے ہیں اور ان بخارات کا انجماد ہو کر زالہ بنتا ہے یعنی ہم یہ چیز جو ہے ڈائیگرام سے دیکھیں گے آگے کہ جو ہے یہ بلند ہوا یعنی گرمی کے وقت جو ہے بلند ہوایں چلتی ہیں اور اس سے جو ہے جیسے بارش کی سمیہ ہوتا ہے کہ جو ہے ہواوں کی وجہ سے ابھی بخارات اوپر کی طرف جاتے ہیں اور بادل تیار ہوتے ہیں یہ پروسس سے بادل یہاں تیار ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے اور بلند ہواوں کی وجہ سے وہ بادل اور اوپر کی طرف جاتے ہیں اور جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں تو ٹیمپریچر کم ہوتا جاتا ہے تھنڈی بڑھتی جاتی ہے یعنی تقصیف کا عمل تقاصف کا عمل ہوتا جاتا ہے اور وہ جو ہے آبی بخارات جو برف میں موجود ہے بادل میں جو موجود ہے آبی بخارات وہ جمنے لگتے ہیں اور وہ جمتے جمتے جو ہے پھر جمتے یہاں تک کا پروسس ہوا اس کے بعد جمتے ہوئے وہ وزنی ہوتے جاتے ہیں اور کیونکہ وہ وزنی ہوتے جاتے تو پھر وہ مطلب پہلے ہلکے رہتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پرد در پرد تھوڑی جمتی پھر اور اوپر جاتے ہیں بلند ہوا کی ایسے اور اوپر جاتے ہیں تو اور جو ہے اس میں پرد لگتی ہے اور جو ہے زیادہ برف مطلب اقدم کڑک جم جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کیونکہ heavy ہو جاتے ہیں تو زمین کی طرف کھیچا آتے ہیں اور پھر یہ گرتے ہیں نیچے کیونکہ جو ہے گرابٹی اس سے کھیچتی ہے اس وجہ سے یہ بہت تیزی سے گرتے ہیں اور اس کی بارش ہوتی ہے جسے ہماری نومل بارش ہوتی ہے ویسے ایسے برف کے گولوں کی بارش ہوتی ہے جسے زالہ باری کہتے ہیں اور یہ بلکل مزیدار نہیں ہوتی آپ سنو فال کو مزیدار کہہ سکتے ہیں زالہ باری بلکل مزیدار نہیں ہوتی اسے ہیل سٹروم کہا جاتا ہے اور یہ جو ہے بہت مطبع آپ یہاں گاڑی کی فوٹو دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی پر گری ہے اور وہاں کی جو ہے کاج ٹوٹ گئے اور اس طریقے سے جو ہے اس کے بعد مدد جب ہو جاتے ہیں ہنسٹروم اس کے بعد کے کچھ منظر آپ کو یہاں دیکھنے مل رہے ہیں اس سے بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے اسپیشلی فسلوں کی بہت تباہی ہوتی ہے اور اگر یہ آپ پر گرتی ہے تو بہت زیادہ آپ کو انجری آ سکتی ہے it's something very serious بھارت افریقہ اور جنوب مشرقی ایشیا کے کچھ علاقوں میں گرمی میں زالہ باری ہوتی ہے بھارت میں آپ دہلی میں دیکھیں گے کہ زالہ باری کی خبریں آتی ہیں خط استعبہ پر آب و ہوا میں گرمی ہو کی وجہ سے زالہ باری نہیں ہوتی اور سرد خطوں میں بلند ہواہی نہیں ہوتی اس وجہ ہوتی یعنی کہ زالہ باری کے لیے آپ کو بلند ہواہی چاہیے اور جو کہ اوپر 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 لے کر جائے اور جیسے جیسے اوپر ہم جلتے جاتے ہیں تو ویسے ویسے ٹیمپریچر کم ہوتا جاتا ہے اور آبی بخارہ جم نے لگتے ہیں اب یہ چیز خط استعبہ پر کیوں نہیں ہوتی ہے کہ خط استعبہ پر سورج کی کرنے ڈائریک پڑتی ہے اموداں پڑتی ہے اس ویسے وہاں پر ٹیمپریچر ہمیشہ ہائی ہی ہوتا ہے تو آبی بخارہ جم نہیں پاتے اور جو سرد علاقے ہیں وہاں پر اس طریقے کی بلند ہوایں نہیں چلتی تو اس وجہ سے ان دو جگوں پر جو ہے زالہ باری نہیں ہوتی اب بچے جو نورمل علاقے جو نہ بہت گرم ہے نہ جب بہت تھنڈے ہیں ان علاقوں میں جو ہے زالہ باری گرمی کے موسم میں اکثر ہوتی ہے اب آتے ہیں ہمارے ویری ویل نون بارش پر اس کے لئے آپ کو ایک ایکسپیرمنٹ بتائے گئے کہ ایک جو ہے کانچ کی برنی میں آپ گرم پانی لیجے ہلکا گرم پانی اُبلا ہوا نہیں برنہ کانچ کی بہت طور جائے گی تو پانی لیجئے اس کے بعد آپ جو ہے ایک سٹیل کا یا جو ہے دھات کا ڈھککن لے کر اس میں جو ہے ایسے سکرول سے جو ہے تھوڑے اُبھار بنائیے ایسا نہیں کہ اس میں ہول ہو جائے تھوڑا اُبھار بنائیے اور پھر اس کو جو ہے رکھ دیجئے برنی کو ڈھاک دیجئے اور اس پر کچھ برف اور کچھ جو ہے مُٹھی بھر نمک وغیرہ رکھی اب جو ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو برنی کا گرم پانی ہے وہ بھاپ بن کے ہلکا ہلکا اوپر آئے گا اوپر آئے گا تو ڈھککن کیونکہ جو ہے بند کیا گیا ہے ایک دم اچھے سے اسی لئے وہ باہر بھاپ نہیں نکل پائے گی یعنی وہ بھاپ برنی کے اندر ہی رہ گی اب جب وہ اوپر پہنچے گی جمع ہوتی جائے گی تو اوپر پہنچنے کے بعد جو ہے وہ جو جو دھات کا ڈھککن آپ کا رکھا گیا ہے اوپر وہاں تک جو ہے برف ہماری جمع ہو جائے گی ایک طریقے سے جو ہے ہم اسے انجیوم کر سکتے ہیں بھاپ ایک چھوٹا سا بادل جیسا ہوگا اور وہ چیز جو ہے کیونکہ دھات کے اوپر فوراں اپنے برف رکھی ہے تو اس وائی سے وہ دھات کا ہی حصہ جو ہے وہ تھنڈا ہوگا تو جو ہے ان بھاپ میں جو ابھی بخارات ہے وہ ہلکے سے جو ہے تیمپریچر ان کا کم ہوگا اور وہ جو ہے تھنڈے ہوگے اور پانی کی صورت میں بھوندوں کی صورت میں جو ہے نیچے گریں گے تو یہی چیز جو ہے بارش ہے یہ جو چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ بتائے گا یہ چھوٹا سا لیویل ماہول میں یہ چیز بڑے لیویل پر ہوتی ہے اور اسی کو بارش کہتے ہیں آپ چاہے تو یہ ایکسپیرمنٹ اپنے گھر پر ٹرائے کر سکتے ہیں اور آپ یہ چیز جو ہے دیکھیں گے یہ چیزیں جو ہے ہوتی ہیں یعنی بھاپ بن کر اوپر جائے گی یہ ڈھککن کیونکہ بروف رکھا ہوا ایسے وہ تھنڈا ہے وہاں پر جا کر اس کی تقصیف ہوگی اور پھر وہ بوندوں کی شکل میں نیچے گرے گی سمپلی یہ بارش ہوتی ہے اب جو ہے جوگرافی کے ساب سے دیکھتا ہے ہمیں خصوصی طور پر پانی بارش کی شکل میں سب سے زیادہ حاصل ہوتا ہے تو بخارات سے لڈی یعنی جو ہواے ہیں وہ ان میں آبی بخارات ہوتے تو یہ ہواے اوپر جاتی ہے اور بلندی پر جاتی ہے اور اس کا درجرارت کم ہوتا ہے درجرارت کم ہوتا ہے تو بخارات کی تقصیف ہوتی ہے ان کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ آبی بخارات تو جو مٹی کی ذرات جو بھی رہتے ہیں اوڑکر جو اوپر گئے میں ہوتے ہیں وہ بادل بن جاتے ہیں اور جب بادل بندب اس میں بہت زیادہ بھونے بڑھ جاتی ہیں تب وہ جو ہے کیونکہ تیر نہیں سکتے ہوا میں اس لئے وہ لوگ برسنے لگتے ہیں نہیں نیچے گرنے لگتے ہیں تو یہ ہماری بارش ہوتی ہے پھر جو ہے اس طریقے کی بارش ہوتی ہے اور ہم لوگ انجوائی کرتے ہیں بارش بہت انٹرسٹنگ ہے تینوں چیز میرا موسٹ فیوریٹ ٹاپک رہا ہے یہ اور آپ کو بھی بہت ایزی لی سمجھ جائے گا بس آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہوا جو ہے ہوا اوپر جاتی ہے اس کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے اور اس کی تقصیف ہوتی ہے اتنا یاد رکھیں باقی پروسیس جو ہے نام سے اس کے بہت سمجھ آپ کو سمجھ آ جائے گا سب سے پہلی دیکھتے ہیں یہ ہے اہمالی یا گردشی بارش تو یہ بارش میں کیا ہوتا ہے جو ہواے ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے خدہ استوائی کی علاقوں میں اکثر یہ بارش ہوتی ہے اکثر کیا ہمیشہ ہی استوائی علاقوں میں ہی اس قسم کی بارش ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ استوائی علاقوں پر سورج کی کننے امودن پڑتی ہے بہت گرمی ہوتی تو گرمی کی وجہ سے ہوا جو ہے وہ اٹھتی ہے اوپر ہلکی ہو کر اوپر اٹھتی ہے اور بلندی پر پہنچتی ہے پھر بلندی پر پہنچتی ہے درجہ رات کم ہوتا ہے تھوڑا اور پھر جو ہے درجہ رات تھوڑا ہی کم ہوتا ہے کیونکہ جو ہے ان کی تبخیر کی جو ہے قوت اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو جو ہے تھوڑا کم ہوتا ہے اور پھر وہ بندے بن کر جائے پرستے لگتی ہے تو استوائی علاقوں میں اس قسم کی بارش اکثر ہوتی ہے دوپیر کی وقت زیادہ ہوتی ہے دوپیر کی وقت گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس قسم کی بارش میں بجلیا کڑکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں افریقہ میں افریقہ جائے خطے اس طرح سے وہاں گزرتی ہے تو افریقہ میں کانگو ندی کی وادی میں جنوبی امریکہ میں ایمیزون ندی کی وادی میں اور استوائی علاقے جتنے بھی ہیں اس میں اس قسم کی احمالی یا گردیشی بارش اس کے دو نامیں احمالی یا گردیشی بارش جو ہے ہوتی ہے لیکن یہی کہ خطے سطوہ کا علاقہ کی زمین پر محدود ہے یعنی یہ جو آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں بس اتنا ہی ہے تو یہاں پر اس قسم کی جو بارش ہے وہ پوری دنیا میں بہت پرٹیکولر علاقوں میں ہی ہوتی ہے کیونکہ یہ علاقے بہت لیمیٹیڈ ہے جو آپ گرین میں دیکھ رہے ہیں وہی جگہ ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ میرے خیال میں یہ والی جو جگہ ہے بالکل جو ہے آپ کے لیفٹ میں جو جگہ ہے یہ امیزون کی بارش ہے سو نیکسٹ اس مزامتی بارش امیزون کی بارش کا ذکر اس لیے کہ آپ لوگوں کو ٹینٹھ میں چیز آئے گی سو مزامتی بارش دیکھتے ہیں سمندر یا بڑے آبی زخیرے سے آنے والی ہوائے بھاپ سے لدی ہوتی ہے اور ان کے راستے میں مزاہم بنانے والے پلند پہاڑوں کی ویسے ہوائے روک لی جاتی ہیں جس کی ویسے وہ پہاڑ کی بلندی طرف پرواز کرتی ہے اور نتیجہ دن ہواوں کے درجہات میں کمی آ جاتی ہے اور بھاپ کی تقسیب ہو کر بارش ہوتی ہے مزاہمت کرنا یعنی کسی چیز میں رکاوٹ آنی تو اس چیز سے اب یاد رکھیں کہ جب بھی آبی بخارات سے لدے جو بادل ہوں گے ان کے بیچ میں کوئی رکاوٹ آئے گی تو مزاہمتی وارش ہوگی اب کیا ہوتا ہے کوئی بھی سمندر یا جو بھی آبی زخیرہ ہے وہاں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور جو ہے وہ بھاپ کی شکل میں اوپر اٹھتے ہیں پھر بادل بنتے ہیں بادل بننے دکھا پروسس بلکل سیم ہے پھر یہ بادل جب جو ہے آگے بڑھتے بڑھتے آتے ہیں اور کسی پہاڑ یا کسی جو ہے چٹان ستے مرتفہ جسے علاقوں پر آتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے جسے آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں یہ جو ہواے ہیں یہ جو یہاں پر سے جو ہے چٹ مددہ پہاڑوں پہاڑ ان کے بیچ آ جاتے ہیں یہ ہواے وہیں روک جاتی ہیں تو وہ جو ہے اوپر کی طرف جانے لگتی ہیں یہاں اوپر کی طرف جانے لگتی ہیں اور یہاں جو ہے یہ بادلوں سے ملتی ہے اور پھر جو ہے بادلوں کے درجہ رارت میں کمی آتی ہے بھاپ کی تقصیف ہوتی ہے اور جو ہے وہاں پر بارش ہوتی ہے تو جو ہواے ہیں ان کا رخ بدلتا ہے پہاڑ کی وجہ سے اور وہ بادلوں سے ملتی ہے اور وہاں سے بارش ہوتی ہے یہ جو ہے مضامتی بارش کا کنسپٹ ہے اب مضامتی بارش کے کنسپٹ سے ایک اور چیز نکلتی ہے جسے کہتا ہے سایا بارہ کا علاقہ اور آپ جب ٹینت میں جائیں گے تو آپ کو ایک ورڈ ملے گا خشکی کا چوگوشا تو یہ دونوں ورڈ کا میننگ سیم ہی ہے کیا ہوتا ہے جب پہاڑ کے ایک سائٹ میں جو ہے ہواے روک لی جاتی ہے تو اس علاقے میں بارش ہو جاتی ہے جب بارش ہو جاتی ہے اب بخارت بادل ہلکے ہو جاتے اب بخارت کم ہو جاتے تب یہ آگے بڑھتے ہیں اور راستے میں جو ہے اب بخارت میں جمع ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا بہتی تو یہ جب آگے پڑھتے ہیں اور پہاڑ کی دوسری طرف جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے جب بارش ہوتی ہے تو کیونکہ بادلوں میں ابھی بخارات کم تھے تو اس لئے بارش بھی اپ فورس کم ہوگی تو یہ جو علاقے جو پہاڑ کی دوسری طرف کی علاقے جہاں بارش کم ہوتی ہے اسے سایا بارہ کا علاقہ کہتے ہیں یا اسے خشکی کا چوگوشا بھی کہتے ہیں نیکسٹ اور آخری ہے گردبادی بارش یہ ون اپ دو موسٹ کومنٹ ٹائپ آف بارش ہے کسی جگہ پر ہوا کا دباؤ اطراف کی علاقہ سے کم ہو کر ایک مقصود دھانچہ تیار ہوتا ہے اسے گردباد یا بگولا کہتے ہیں یہ ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں یہ مطلب ہوا کے اس پر بنتا ہے ہم کو نہیں دکھائی دیتا ہے ہاں بہت دھول مٹی وگرہ جمع کر کے بنتا ہے جو ہم کہتے ہیں توفان آئے جسے تارنے وہ الگ چیز ہے مگر یہ جو ہے اتنا نوملی مطلب دکھتا نہیں ہے سادھی آخر سے گردباد کے مرکز کی جانی میں اطراف کی علاقہ سے ہوا چکردار طریقے سے آنے لگتی ہے یعنی ایک جیسے گھومنے لگتا ہے اور مرکزی علاقے میں ہوا بلند ہوتی جاتی ہے اوپر 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 جاتی ہے جیسے اب شکل میں دیکھ سکتا ہے فرسٹ اور یہ جوا ہوا بلندی پر پہنچ رہی ہے پھر وہی چیز بلندی پر پہنچے گی درجہ رات میں کمی ہوگی بخارات کی تقصیف ہوگی اور بارش ہوتی ہے یعنی کہ اس کی شروعات اس طریقے کہ ہوا جو ہے ہوا کا دباؤ اعتراف کی علاقوں سے کم ہوتا ہے ایک جو ہے گول 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 جو ہے چکر بنتا ہے گرد بگولہ بنتا ہے اور وہ اوپر 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 ہوتے ہوتے جو ہے بلندی پر پہنچتا ہے وہاں درجہ رات کم ہوتا ہے اور بارش ہوتی ہے اب یہ گرد باد جنجن علاقوں سے گزرتا جاتا ہے وہاں وہاں پر بارش ہوتی جاتی ہے اور یہ گرد بادی جو بارش ہے یہ منتقہ ہارا کے خطوں میں زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور اس کا رغبہ بھی بس یہ نہیں آپ نے کبھی انڈیا میں ہی یا بومبے میں آپ نے کبھی سائیکلون کی نیوز سنی ہے اسے جو ہے انگلیش میں سائیکلونیکل رین کہتے ہیں سائیکلون کی جب بھی آپ نیوز سنے اور آپ کبھی ٹی وی پر اگر آپ بارش کا ماب دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ کسی اپ پر جو ہے دیکھ رہے ہو بارش سائیکلون والے ٹائم پر تو آپ کو ماب پر اس طریقے کی راؤنڈ راؤنڈ چیز دیکھے گی تو اسے جو ہے غرد بادی بارش کہتے ہیں یہ ہواوں کا جو چکر ہے یہ بلکل ایسے گرد بگولے کی طرح گھومتے گھومتے ہر علاقوں میں گزرتا جاتا ہے اور جنجر علاقوں سے گزرتا ہے انہوں نے علاقوں میں بارش ہوتی جاتی ہے اور کبھی کبھی یہ بارش آندھی کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے تو نیکس ٹائم اگر کبھی آپ سائیکلون کے بارے میں سنے سائیکلون کا ماب دیکھے تو آپ یاد کریے گا یہ گرد بادی بارش ہے مزاہمتی قسم کی بارش دنیا کے سب سے زیادہ علاقوں میں ہوتی ہے مزاہم یعنی کوئی چیز ہواہوں کو روک لیتی ہے اور پھر وہاں پر بارش ہو جاتی ہے اور جو گردیشی بارش یعنی جو احمالی بارش ہے یہ علاقائی قسم کی بارش ہے کیونکہ یہ استوائی علاقوں میں ہوتی اور استوائی علاقے بہت لیمیٹیڈ ہے تو یہ بارش بھی کچھ لیمیٹیڈ جگہوں پر ہی اس قسم کی ہوتی ہے استوائی علاقوں میں کافی استقلال پائے جاتا ہے ایک سرٹینیٹی مطبع اشورنس ہے کہ یہ بارش ہے بارش مطبع اتنی ہونے ہوتی ہے اتنی ہوگی لیکن جو مزامتی اور گردبادی بارش ہے اس میں جو ہے اتنا اشورنس نہیں ہوتا کبھی کبھی بارش بہت زیادہ ہونے لگتی ہے سالاب آ جاتا ہے پسلے برباد ہو جکتی ہیں تو ان ساری چیزوں کا سامنا اس قسم کی بارش میں کرنا پر سکتا ہے یہ جو ہے ہماری بارش کی تین قسمیں ویدھ دات نوٹ ویل سٹوپ اتنا ویل سٹوپ ہی سمجھ میں آئی ہوگی اف سو پلیز لائک ویڈیو 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 ببای